اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سلمان ملک اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جی ایت ورلڈ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے شادی شدہ مرد اور عورتوں کے بارے میں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو مرنے سے پہلے ایک دوسرے کی قدر کرو آپ سوچتے ہوں گے کہ ایک دم ویڈیو کی سٹارٹنگ میں میں نے یہ ورڈ کیسے استعمال گیا تو اس کے پیچھے بھی کچھ راز ہے ذرا گوھر سے سنیے گا ہم کہنا یہ چاہتے ہیں آپ کو اور ہمیں اکثر یہ دیکھنے کو یہ سننے کو ملتا ہے کہ شوہر کے انتقال ہو جانے کے بعد بی بی روکر کہتی ہے اچھا آدمی تھا میرا خیال رکھتا تھا اور بھی ترہ ترے کی تعریفیں اس وقت شروع ہو جاتی ہیں اسی طرح سے جب بی بی کا انتقال ہو جاتا ہے تو شوہر روتے ہوئے کہتا ہے پہت چی تھی میرا خیال لگتی تھی وہ بھی ترے ترے کی تعریفیں کرنا شروع کر دیتا ہے تو ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ایک دوسرے کی قدر کرنے کے بجائے زندگی میں جب وہ زندہ آئے تب اس کی قدر کرنا سیکھو مرنے کے بعد نہ آپ کا شوہر واپس آنے والا ہے اور نہ ہی مرنے کے بعد آپ کی بی بی واپس آنے والی ہے مرنے کے بعد آپ کو اس کی تعریفیں اور جو اچھائیں دکھائی دیتی ہیں ان کو جیتے جی دیکھئے اور ان کو پہچانیے کہ آپ کا وہ خیال رکھتی ہے یا پھر رکھتا ہے یا جو بھی ہے اس کی قدر کرنا سیکھو جب شادی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد شوہر اور بی بی جتنا بھی محبت کے ساتھ وقت گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ کا اتنا ہی عجر پائیں گے لہٰذا ایک ناراض ہو تو دوسرے کو چاہیے کہ وہ فوراں اس کو منا لے ناراض انسان کو منانے میں اپنی ہار مت سمجھو بلکہ اپنی جیس سمجھو کہ میں نے روٹھے ہوئے انسان کو منا کر جیت حاصل کر لی اور میں نے اپنے گھر کو آباد رکھا مین چیز ہے آپ اپنے گھر کے بارے میں سوچئے اگر ایک شخص ناراض ہے تو اگر آپ بھی ناراض ہو جاؤ گے تو سوچو گھر برباد ہوگا آپ کی زندگی برباد ہوگی اور بات میں صرف اور صرف پشتابہ ہی ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا ہے تو اگر ایک بندہ غصہ دکھا رہا ہے تو دوسرے کو چاہیے کہ وہ آرام سے تھنڈا ہو جائے اور اگر دوسرا غصہ دکھا رہا ہے تو پہلے والے کو چاہیے کہ وہ آرام سے تھنڈے ہو گے اس کی بات کو سن لے اگر دونوں گرم ہو جائیں گے تو معاملہ خراب ہو جائے گا اور گھر برباد ہو جائے گا حدیثیں اٹھا کر دیکھ لو نوی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھتے تھے چلیے ایک بہت خوبصورت حدیث کی طرف چلتے ہیں نوی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شہر اپنی بیوی کو مسکرا کر دیکھتا ہے اور بیوی شہر کو دیکھ کر مسکراتی ہے تو اللہ تبارک وطالہ ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتا ہے سبحان اللہ اگر ایسی حدیثیں ہمارے دماغ میں رہیں گے تو ہمارا گھر دنیا میں ہی جنت کا مزہ دینے لگ جائے گا انشاءاللہ تبارک وطالہ ایک بہتی پیارا شہر یاد آرہا ہے ذرا گور کیجئے گا فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے لاتے ہیں کہاں سے وقت لوگ نفرتوں کے لیے یعنی کہ یہ زندگی اتنی تھوڑی سی ہے کہ پیار سے اگر بندہ گزارنا چاہے تو وقت بہت کم ہے اس تھوڑی سی زندگی میں بھی لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں سے نفرتوں کے لیے وقت نکال کر لے آتے ہیں تو جو مرد لوگ ہیں ان لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنی بیویوں کی عزت کیا کریں اور جو بیویوں ہیں وہ اپنے شہر کی باتوں کو مانا کریں اور ان کی بھی عزت کیا کریں اللہ تبارک وطالہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو نفرتوں سے محفوظ فرمائے آمین اللہم آمین آج بہت دل سے ویڈیو بنایا آپ لوگوں سے دل سے گزارش ہے اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور کم سے کم ایک بندے کو تو ضرور شیئر کیجئے گا ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئرنگ سے کسی کا گھر اجڑنے سے بچ جائے تو اس ویڈیو کو دل کھول کے شیئر کر دیجئے اللہ تبارک وطالہ آپ کو اس کا عجر دے گا اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل جی ایس ورلڈ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے ہم آپ کی خدمت میں اسی طریقے کی روز کی دو ویڈیو لے کر حاضر ہوتے ہیں ایک صبح گیارہ بجے اور ایک شام میں آٹھ بجے ہمیں آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو ہمیں سپورٹ کیجئے ہمارے چینل جی ایس ورلڈ کو سبسکرائب کر کے اور روز کی دو ویڈیو دیکھتے رہیے چلیے دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں کی گزارش میں ہوں سلمان ملک اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ